اسلام علیکم بہت ہی آسان ایزی اور ہیلتھی ریسپی آپ اسے ناشتے میں بنایا یا بچوں کے ٹیفن میں بنا کے دیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی کم وقت میں بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اسے بنانے کے لئے ہم نے آپے لیا ہے ایک کپ باریک والا رواہ دیکھیں اگر آپ کے پاس باریک رواہ نہیں ہے تو آپ اسے مکسی جار میں ڈال کر تھوڑا سا چلا لیں کچھ سیکنڈ کے لئے تو باریک ہو جائے گا پھر اس میں ہم کچھ سبزیاں ڈال دیں گے جس میں گاجر، پیاز، شمرا میرش اور ہری میرش، باریک کٹی ہوئی اور ٹماٹر اور یہ سب دو دو ٹیبل اسپون کے برابر ہیں ساتھی ہری دھنیا بھی ڈال دیں گے نمک ڈال دیں ہسوزائی کا ون فوٹی اسپون بیکنگ سوڈا اور آدھا کب دہی اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اس کے اندر اپنے پسند کے اور بھی سبزیاں ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے بہت زیادہ میں اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے بس تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے مکس کر کے اس کا ہم بیٹر تیار کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے تو اسے ہم ڈھاکے رکھ دیتے ہیں دس منٹ کے لیے جتک چٹنی بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو ہم نے آئے پہ لیا ہے آدھا کب ناریل فریش ناریل ہے جس میں میں نے چھل کر بارے کیوپ میں کٹ لی ہیں ساتھ ہی ڈال دیں گے دو ہری مرش دو جو لیسن کے ہیں دو ٹیبل سون روستر چنا دال نمہ خزوز آئے کا تھوڑا سی ہری دھنیا ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کے مپیس کر چٹنی بنا کے تیار کر لیں گے تو ہماری چٹنی بن کے تیار ہو گئی ہے اب اس میں ہم رائی زیرہ کرپتہ اور ایک سوکھی لال مرش کا تڑکہ لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے چٹنی تیار ہو گئی ہے اب جو ہم نے روہ مکس کر کے رکھا تھے یہ دیکھیں اس میں بھی ہمیں تڑکہ لگانا ہے تو ہم نے ایک ٹی سپون تیل کو گرم کر لیا اس میں ہم تھوڑا سا رائی اور زیرہ اور تھوڑا سا کرپتہ ڈال کر کچھ سکنڈ کے لئے چلا لیں گے تھوڑا سا ایک مچ میں نے ہینگ ڈال دیا ہے اور پھر یہ اس کے اندر ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا اور پھر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پہ میں نے اپے پہن لیا ہے اس کے اندر ہم تیل اپلائی کر دیں گے تھوڑا سا اس طرح سے برش سے بہت زیادہ تیل نہیں ڈالنا ہے اور پھر اس کے پر ایک ایک چمچ بیٹر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ کے پاس سب پہ پہن نہیں ہے تو آپ اسی نارمل طبیب بھی بنا سکتے ہیں یا پہن میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اسے فیل کر دیا اب اسے ڈھک کر دو منٹ لو ٹو میڈیم فلم پہ پکا لیں گے دو منٹ کے بعد اسے ہم چیک کر لیں گے تو اسے ہم اس طرح سے اُلڑ دیں گے بہت آسانی سے یہ پلٹ جاتا ہے بلکل چھپکتا نہیں ہے دیکھیں کتنا پیار ہے اس پہ کلر بھی آیا ہے تو اس طرح سے ہم سارے اس طرح سے پلٹ دیں گے اور دوسری طرح بھی ہم اسے پکا لیں گے تو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا تیل اپلائی کر دیتے ہیں اس طرح سے برش سے اور ڈھک کر اسے واپس ہم لو ٹو میڈیم فلم پہ دو منٹ کے لیے پکا لیں گے تو یہ روانہ وہ جلدی پک جاتا ہے اس میں ٹائم نہیں لگتا ہے دیکھیں دونوں طرف سے یہ ہو گیا ہے تو اسے ہم نکال لیں گے اب میں پین میں بھی بنا کر بتا دیتی ہوں دیکھیں تھوڑا سا تیل لگا لیں گے پین میں اور پھر اس طرح سے ہم چمچ سے ایک چمچ جس طرح سے بیٹر ڈال دیں گے اس کے اوپر آپ چاہیں تو پورا ایک چیلہ کے جیسا آپ اسے بنا سکتے ہیں جس طرح بڑے چیلے رہتے ہیں اسی طرح سے تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا تیل لگا دیں گے اور دو منٹ اسے ہم پکا لیں گے دو منٹ کے بعد اسے ہم پلٹ دیں گے دیکھیں کتنا پیارا اسے بھی کلر آیا ہے اور اسی طرح ہم دوسرے طرف بھی بنا لیں گے تو دو منٹ کے بعد یہاں پہ یہ بھی تیار ہو گیا ہے دونوں طرف اچھے سے ہو گیا ہے تو اسے بھی ہم نکال لیتے ہیں تو یہ ہمارا بہت ہی جھٹ پٹ بن کے تیار ہونے والا ہلتھی اور ٹیسٹی ناشتہ تیار ہو گیا ہے اس میں تیل بھی کم لگتا ہے وقت بھی کم لگتا ہے اور آپ اسے فٹا فٹ بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو آپ اسے شام کی چاہ پہ بنایا صبح ناشتے میں بنایا بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو ایک بار اسے ضرور ٹرائی کریں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک اور ریسی پی کے ساتھ بہت ہی مزے کا بنایا ہے